بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نابد و ایہاک نستائی آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سٹریس اینڈ کیڈنی فیلیر کہ سٹریس کی وجہ سے گردے کس طرح خراب ہوتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ جب آپ لوگ سٹریس لیتے ہیں یا انزائیٹی میں چلے جاتے ہیں یا پھر اس ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ سٹریس اور ڈپریشن یہ دو سیم سیم ورڈز ہیں مطلب یہ آتے ہی جو ہے ڈپریشن کی طرف ہی آتے ہیں تناؤں ذہنی تناؤں کی طرف آتے ہیں کیوں گردے اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں جب آپ مسلسل سٹریس لیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب مسلسل سٹریس لینے سے سب سے پہلے آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے نمبر دو پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھوک ختم ہوتی ہے تو آپ کی اس سٹریس سے باہر نکلنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہونا شروع جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مائنڈ کنفیوزڈ اور تیسری جو ہے وہ آپ کی نیند ختم ہونا شروع جاتی ہے اور لاسٹ میں جو اس کی خاص جو اس کی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ کے جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع جاتے ہیں کیونکہ جب مسلسل آپ سٹریس لیتے ہیں اس سے آپ کا جو سیلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع جاتے ہیں اور جب آپ کے سیل ڈیمیج ہونا شروع جاتے ہیں تو آپ کے تمام آرگنز جو ہیں وہ انفلیمڈ ہونا شروع جاتے ہیں مطلب ان میں سوزش آنا شروع جاتی ہے اور اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ گردے ہیں اور جب گردے سوزش میں آ جاتے ہیں تو اس سے پھر آپ کا جو ای جی ای ف آر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بلیڈ پیشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سٹریس کے ساتھ آپ کی جو ہے آپ کا جو شوگر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جن لوگوں کو شوگر نہیں ہوتی ہے ان کو شوگر ہو جاتی ہے اور بلیڈ پیشر پر مسلسل ہائی رہنا شروع جاتا ہے جو ہمیشہ یاد دکھے کہ جو گردے کی بیماری میں اس وقت لوگ مبتلا ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ بلکل سٹریس نہ لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ جب آپ سٹریس لیتے ہیں جو کام آپ کے نروس سسٹم نے آپ کی باڈی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے پھر وہ اوپر آپ کا جو نروس سسٹم ہے جس وقت وہ ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کا بلیڈ پیشر جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے اور اس سے آپ کا یوریا کریٹی تین لیبل جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے اس لیے سٹریس جو ہے یہ بہت خطرناک ایک بیماری ہے جو آپ کے پورے جسم پورے وجود کو جو ہے وہ خراب کر سکتی ہے اور اس کا اثر سب سے پہلے آپ کے گردے آپ کے برین آپ کے ہارٹ ان تین چار چیزوں کے اوپر سب سے پہلے پڑتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سٹریس اور کیڈنی فیلیر کا تعلق کیا ہے وہ یہ ہے